میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہمارے طرح شریعار خانے ان کو بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لازٹ ویک انہوں نے اپنی پارٹی بی ایس پی کو چھوڑ دیئے تو ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں شریعار بھائی یہ بتائیے کہ یہ بی ایس پی پارٹی آپ نے چھوڑا ریزن کیا تھا ایک ہی ریزن تھا کہ شیواجن اگر الیکشنز کو لے کے کچھ ڈیفرنسز آف اپینین آگئے تھے کہ وہاں ریزن اشت کنٹس کر رہے تھے ہمارا یہیم یہ تھا کہ شیواجن اگر جو ایریا ہے پریڈومینٹلی مسلم ایریا ہے دوسری بھی ڈیموگرپیز ہیں لیکن کسی بھی حالت میں یہ کمیونل پارٹی کا کینڈیڈیٹ نے جیتنا بول گیا کسی بھی حالت میں اور جو وہاں کے لوکل ایمیلے تھے وہ اس کمیونل کینڈیٹ کو بیک کر رہے تھے جو مسلم کمیونٹی کا میرے سے یہ اپیل تھی کہ نہیں نہیں آپ آپ کی کینڈیڈیٹ کو فیل مت کیجئے آپ یہ مت کیجئے آپ کسی بھی طرح جو بھی ہے کانگرس کو جیتا نہ بول گے تو میں جب ریزن اشت کے لیے جا کے جو بھی میں فیل میں شاید ایک ہی بار گئے تھے ہم لوگ ابھی سے میرے ساتھ یہ تھا کہ ریزن اشت میرے سے بڑے بڑے خریب ہیں اینگ انڈ ڈائنامک لیڈر ہیں مجھے وہ بھی تھا ان کا دوسرا یہ بھی میرا یہ تھا کہ ہمارے ہمارے کن بھی کینڈیٹ نہیں کھڑا تھا وہاں پہ میں نہ بی ایس پی کا نام لیا نہ میں بی ایس پی کا شال پینیا نہ ان کی ٹوپی پینیا نہ میں بہن جی کو جس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کو بھی انوک نہیں کیا جب مجھے ہی نو ایک پارٹی کے میٹنگ میں جو ہمارے جو لیڈر ہیں جو جو ایمپیس ہیں جو بھی ہم جو کوششن کر رہے ہیں مجھے پسند نہیں آیا میں ان کو بل لیا کہ دیکھو احسار خان جو میرے والی صاحب چھے جو ویری پرومیننٹ سیریزن تھے یہاں کے جو کمیشنر تھے اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں میں بھی ہوں میں بھلا کہ دیکھو میں جو ہماری گوڈ بیل ہے وہ میں ہماری کمیونٹی کے لیے یہ یہ کمیونل فورسز رائز ہو رہی ہیں بلکہ اپنے چھوٹے طریقے سے میں میرے دوست کو میں ہل کیا اس میں تمہارا کیا ابجیکشن ہے بل تو کوئی اٹھا کے وہاں پہ ایک لیڈر بول دیا کہ نہیں آنے تکل تو میں اس کو میں تو اسے گالی دیکھ کے نکل گیا کہ کیا نتی کل ہے تم لوگ تمہاری کمیونٹی کو بچاتے ہیں کون کی اپنی کمیونٹی کو بچاتا ہے میں یہ کمیونٹی کی بات نہیں کمیونل فورس کو بچانے کی بات کرتا آپ تو سپورٹ اپنے پرسنل لیبل پر کیا تھا اپنے پارٹی کے طرف سے نہیں کیا تھا بلکل نہیں نا میں ان کا نہ بی ایس بی کا نام لیا میں نہ یہ اور دوسری بات یہ تھا کہ میرے دل میں کہیں یہ کھٹک تھی کہ آرٹیکل یہ آرٹیکل 370 جب کشیب میں ریکھوا تھا تو بہن جی اس ریوکیشن کو سپورٹ کیے تھے اپنے تھارنگا ریزن وہاں پر کچھ کا صفائی کرمچاریز ہیں یہ ہیں وہ ہیں میں اس کے خلاف بات کیا تھا ریوکیشن موڈی کو کنڈم کیا تھا دوسرا بات ہے کہ سی اے میں سیڈیجن ایمنٹ بل میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میرے دی جی کہا تھا کہ غلط ہے لیکن وہ ہم لوگ ڈیمنسٹریشن نہیں دیکھے جیسے چندر شکر آزاد ڈیلی میں کر رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ بھوژن مومنٹ ہے یہ کمپلیٹلی سیول سوسیٹی کو بیک کرنا یہ میں نے دیکھا تو مجھے کئی ایک سفرکیشن تھا کہ چلو اور مجھے لگا کہ میں انڈیجل کیپیسٹی میں ہمارے کانٹری کے لیے ہمارے سٹیٹ کے لیے اور ہمارے کمیونٹی کے لیے میں بیٹر کانٹیبیٹ کر سکتا ہوں بول کے لیکن میں باعزت سے چھوڑا ہوں بہوژن کے اچھے لیڈرز ملے مجھے اچھا ایکسپیرینس ہوا اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہوا اسے کوئی الویل نہیں تھا اب یہ بتائی کہ ابھی تک ہم لوگ نے جو میڈیا کے جانکاری کے انصاف سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کم سے کم تین پارٹی نے اپروچ کیا ہے تو کونسی پارٹی جا رہے ہیں میں ڈیسائٹ کروں گا کیونکہ کسی کے مجھے کنٹرول کرنا مشکل ہے کیونکہ میں ایک باری انڈیپینڈنٹ تھنکنگ آدمی ہوں اور باری الٹریس سلفلس لوں میں کوئی بھی پارٹی مگر میں گیا تو ایسا کرو ایسا کرو ایسا نہیں ہے میں ایک ایڈیولوجی پارٹی کو ہی چوز کروں گا اور آج وقت ایسا ہے کہ ہم ایک سکیولر پارٹی کو سپورٹ کرنا کیونکہ کمینال فورسز کو جا ہے جو بھی ان میں بھی خامیان رہیں گے لیکن تو کسی پارٹی کے طرف آپ کا اپنا پرسنل روجہاو ہے مجھے ڈلی سے دو تین فون آئے تھے ایمپیز اور جو دوسرے پارٹی سے انہوں نے اسے فون کیا تھے میں ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا لیکن بات چل رہی ہے گفت کو انشاءاللہ بہت جل سناؤں گا میں آپ کو جلد ہی آپ جوائن کرنے والے ہاں یہ تھوڑے دن آرام کریں گا تھوڑے دن آرام نہیں یہ سی ہی نرسی کہنا وہ ہم لوگ اس کی جدو جہد میں ہے اور اب یہ ہو گیا ہے نا کہ آپ اگر پولیٹیشن بن کے گئے تو یہ سیوک مومنٹ میں وہ سیوک لیڈر سے رائٹ لیسو بول رہے ہیں کیا پولیٹیشن اسمات کرو بول کے تو میں از اردنری سیڈیزن میں انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں گا اس کے بعد پھر جی ہاں ٹھیک ہے تکیو مجھے ہری ہر بھائی اس کے اوپر روشنی داری تکیو مجھے تکیو سو مجھے تکیو مجھے ہینڈی میڈیا بکھر تکیو